بسم اللہ الرحمن الرحیم ساڑھے پانچ میل اور چڑھائی ساڑھے چار میل ہے یہ مدینہ منورہ سے اسی میل کی دوری پر ہے دور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تجارتی شہرات اسی میدان سے ہو کر گزرتی مکہ اور مدینہ جانے کے راستے بھی اسی مقام پر ملتے ہیں بحر احمر کا ساحل یہاں سے تقریباً دس میل کے فاصلہ پر ہے اس میدان کے شمال اور جنوب میں دو سفیدی مائل پہاڑیاں ہیں جو ریت سے ٹھکی ہوئی ہیں بدر کے مقام کو آج جو اہمیت حاصل ہے اس کی وجہ حق اور باطل کا وہ مارکہ ہے جو بیس ہجری میں رمضان کی سترہ تاریخ کو وقوع پزی ہوا اور اس وقوع میں حق کو بے مثال تاریخی فتح نصیب ہوئی اور باطل کو شرمناک شکست کا سامنا دیکھنا پڑا اس مارکے سے اسلام کی فتح و نصرت کا آغاز ہوا اسلام پوری آب و تاب سے ظاہر ہونا شروع ہوا اس طرح غزوہ بدر ایک عظیم انقلاب کی بنیاد ثابت ہوا غزوہ کا پس مندر سمجھنے کیلئے ضروری ہے کہ ہم تاریخ کے حوالے سے طلوع اسلام کی تاریخ کا اجمال ہی جائے سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدرتی طور پر مکہ میں دو گروہ پیدا ہوئے پہلی جماعت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا اتعداد میں تھوڑے تھے دوسرے گروپ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے دین اسلام کو ماننے سے انکار کیا یہ تعداد میں بہت زیادہ تھے یہ دین اسلام کی مخالفت پر قمر بستہ ہو گئے نتیجہ یہ ہوا کہ منکرین اسلام نے مسلمانوں پر جبر و تشدد اور ظلم و ستم کے بہار ٹوڑنا شروع کیے ایک طرف سبر و تحمل تھا اور دوسری طرف زور و جبر تھا ایک اشمکش تیرہ سال تک جاری رہی آخر کار مسلمانوں پر سرزمین مکہ تنگ سے تنگ ہوتی چلی گئی تب وہ آہستہ آہستہ اور خاموشی سے چوری چھوپے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے یہاں تک کہ آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ کو خیر بات کہا مکہ کے قریشیوں نے اب تارکین وطن کو مدینہ میں بھی چین اور سکھ سے نہ رہنے دیا ہوا یوں کہ ہجرت کے دوسرے سال قریش کا ایک بڑا تجارتی کافلہ شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا اس تجارتی کافلے کے ساتھ پچاس ہزار اشریوں کا مال و اسباب تھا مکہ کے ہر فرد نے اور ہر عورت نے اس تجارت میں اپنا سرمایہ لگایا تھا یہ تجارتی کافلہ اس راستے سے لوٹ رہا تھا جو مدینہ کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا کیونکہ مال و اسباب زیادہ تھا محافظ کم تھے اور اس وقت جو حالات رونما ہو رہے تھے اس کے تحت کافلوں کے لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ کہیں مسلمان چھاپا مار کر تجارتی مال و اسباب لوٹ نہ لیں ابو سفیان اس تجارتی کافلے کا سردار اور رہنما تھا جو مدینہ کے پاس سے گزر رہا تھا اس نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے کافلے کو بدر کے درے میں سے گزرنے سے پہلے ایک مقام پر ٹھہرا دیا اور خود تن تنہا بدر کے شہر میں آیا چونکہ وہ یہاں سے اکثر گزرا کرتا تھا اس لیے وہ یہاں کے چپے چپے سے واقع تھا اور وہ وہاں کے لوگوں کو جانتا بھی تھا بدر کے شہر میں آ کر وہ سب سے پہلے اس مقام پر پہنچا جہاں ایک گوہ تھا شہر کا کوئی نہ کوئی فرد ہر وقت وہاں موجود رہتا ابو سفیان وہاں پہنچا وہاں موجود افراد سے معلوم کیا کہ شہر کا سردار اس وقت کہاں ملے گا وہ سے جا کر ملا اس نے بتایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے دو اونٹ سوار یہاں سے گزرے انہوں نے کوئے پر ٹھہر کر پانی پیا اپنے اونٹھوں کو بھی پلایا اور آگے بڑھ گئے ابو سفیان اونٹھوں کے قدموں کے نشان ڈھولتا ہوا آگے بڑھا کچھ دور چلنے کے بعد اسے اونٹھوں کی تازہ لید نظر آئی اس نے لید کا ایک گولہ اٹھایا اسے توڑا اس میں گھاس کی بجائے خجور کی گھٹلیاں نظر آئیں وہ سمجھ گیا کہ یہ اونٹ بدر کے نہیں بلکہ مدینہ کے ہیں کیونکہ مدینہ والے اپنے اونٹھوں کو گھاس کی بجائے خجور کی گھٹلیاں کھلا دے ہیں اس نشان دے ہی پر وہ سمجھ گیا کہ مدینہ کے مسلمان ان کے تاکب میں ہیں اور انہیں ڈھونڈ رہے ہیں اس نے خطرے کی گھنٹی محسوس کی اور تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے کافلے میں جا پہنچا ایک برک رفتار سانڈھی بردار کو اجرت دی اسے مکہ کی طرف دوڑایا تاکہ اہلِ قریش مدد کو پہنچے سانڈھی سوار کو مکہ کی طرف روانہ کرنے کے بعد کافلے کو بہرے احمد کے کنارے کنارے ایک منزل کی بجائے دو منزل تیہ کرتا ہوا مکہ کی سمت کوچھ کیا اور اپنے کافلے کو مسلمانوں کی دسترس سے صاف نکال آیا یہاں سانڈھی سوار نے مکہ پہنچتے ہی عرب کے قدیم دستور کے مطابق سانڈھی کے کان کاٹے ناک چیری کچھاوا الٹا اپنا کرتا آگے سے پھاڑا اور بین کرنے لگا اے قریش کے لوگو اے مکہ کے باسیو اپنے تجارتی کافلے کی خبر لو تمہارا تجارتی کافلہ مال و اسباب جو بو سفیان کی قیادت میں آ رہا ہے مقام بدر پر مسلمانوں کی زد میں ہے وہ کسی بھی وقت اسے لوٹ سکتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ اس مال و اسباب میں سے تمہارے ہاتھ کچھ نہ آئے گا پورے مکہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی لہٰذا تیہ ہوا کہ جنگ کا تبل بجایا جائے اور اہل مسلمان کو ایسا سبق سکھایا جائے جسے وہ زندگی بھریاد رکھیں لہٰذا ایک ہزار بہادروں کا لشکر تیار کیا گیا جس کا سپاہ سالار اطبہ بن ربی تھا اس فوج میں چھے سو افراد ذرا پوش تھے سواروں کا ایک رسالہ تھا یہ اسلحہ بند شتر سوار تھے ہتھیاروں سے لیس بھڑ سواروں کی تعداد دو سو تھی اور ہتھیاروں سے لیس پیادہ فوج کی تعداد سو تھی کھانے پینے کی وافت چیزیں ساتھ لی گئیں عمرہ قریش میں سے اطبہ بن ربی حارس بن عامر نصر بن الحارس ابو جہل امیہ بن خلف باری باری روانہ ہوئے امیہ بن خلف باری باری روزانہ دس دس اونٹ زبا کرتے اور اپنے ساتھیوں کی زیافت کرتے دل بہلانے کا ذاز و سامان ہمرا تھا رات میں ایش و طرب کی محفلیں سجدیں اہل قریش کا یہ لشکر بڑے تمتراک طریقے سے مدینہ کی طرف روانہ ہونے کیلئے تیار ہوا تاکہ تجارتی کافلے کو مسلمانوں سے بچا کر لائے جا سکیں ان سے دو دو ہاتھ بھی ہو جائیں گے اور اس بہانے انہیں سبق بھی سکھایا جائے گا فوج کی روانگی کے وقت دشمنان اسلام نے جن میں ابو جہل بھی تھا قابے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی اے رب قابہ دونوں میں سے جو دین تجھے زیادہ پسند ہو دونوں لشکروں میں سے جو لشکر آلی ہو دونوں جماعتوں میں سے جو جماعت زیادہ تقوے والی ہو اور دونوں گروہوں میں سے جو گروہ زیادہ موزز ہو فتح کا سہرہ اس کے سر باندھا اہل قریش یہ دعا مانگتے وقت یہ جان رہے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ اکرام ناؤز بیلہ حق پر نہیں ہیں جبکہ وہ سب کفر اور شرق فسق و فجود میں مبتلا تھے دشمنان اسلام کا فوجی کافلہ مکہ سے بدر کی طرف روانہ ہوا ابھی قریش کا لشکر راستہ میں ہی تھا کہ دوسرے خاصد نے آ کر خبر دی کہ ابو سفیان اپنے کافلے کو خطرے سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوا اور وہ ان قریب باعفاظت مکہ پہنچ رہا ہے اس قبر سے لشکر قریش میں اختلاف بیدف ہوا ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اب لڑنے مرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکہ واپس لوٹ چلو مگر دوسرا گروہ واپس لوٹنا نہیں چاہتا تھا اس کی خواہش تھی کہ ہر حال میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے ان میں ابو جہل پیش پیش تھا اس اختلاف کی وجہ سے بنی زہرہ بنی آنس بنی عدی بن کاب اور بنی حاشم کے لوگ واپس لوٹ گئے ابو جہل اطبا امیہ بن خلف اور ان کے ہم خیال افراد مدینہ کے مہاجرین و انصار کا زور توڑنے کے لیے بدر کی جانب پڑھے اب ان کی تعداد نو سو پچاس تھی نبی برحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات سے ہر وقت باقبر رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم یہ بات آ چکی تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ مدینہ کے پاس سے گزر رہا ہے اور اس قافلے کی مدد کے لیے اہلِ قریش کی مسلح افواج مدینہ کی طرف روانہ ہو چکی ہے یہ مدافعت کا وقت تھا اپنا دفاع کرنا تھا مدینہ کے لوگوں کی جان مال و اسباب عزت و عبرو کی حفاظت کرنی تھی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انسار کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کے سامنے صورتحال رکھی کہ ایک طرف اہلِ قریش کا تجارتی کافلہ ہے جس کے پاس کروڑا روپے کا مال و اسباب ہے جو مدینہ کے راستے مکہ کی طرف جا رہا ہے اور دوسری طرف دشمنان اسلام کی فون جنوبی راستے سے مدینہ کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسار اور مہاجرین سے مشورہ پوچھا کہ اس صورتحال سے ہمیں کس طرح نبٹنا چاہئے ایک گروہ کی رائے تھی کہ کافلے کے ساتھ کم لوگ ہیں مال و اسباب ذر قصیر کا ہے اس پر حلہ بول دیا جائے اور ان کا تجارتی مال و اسباب لوٹا جائے دوسری گروہ کا خیال تھا کہ دشمنان اسلام کی فون سے ٹک کر لی جائے ان کا ازام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا جائے اور اس فدنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ اہل مکہ کے کافروں اور مشرقوں سے جنگ کر کے ان کی طاقت توڑ دی جائے اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیط بھی یہی تھی کہ حق کو حق کے ساتھ ثابت کیا جائے اور قفر و شرب کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا جائے تاکہ حق کے حقانیت ظاہر ہو اور باطل باطل کے ساتھ ثابت ہو جائے لہٰذا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حتمی فیصلے اور دوسرے گروہ کے خیال کے مطابق اپنا دفاع کرنے کے لیے لگ بھگ تین سو مجاہدین کی فول تردیب دی گئی ان میں سے صرف دو کے پاس گھوڑے تھے کل ستر اونٹ تھے جن پر تین سو مجاہدین باری باری سوار ہوتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزات خود اس فوج کی قیادت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نساروں کے ہمراہ رمضان کی سولہ تاریخ کو مدینہ منورہ سے بدر کی جانب کوچھ فرمایا عجرت کے دوسرے سال کا یہ ایک اہم ترین واقعہ ہے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا اس نے جگہ جگہ پڑاؤ ڈالا جو جنگی نکتہ نظر سے اہم تھا جہاں پانی کے کونے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحالت مجبوری کونوں کے شمال مشرقی سمتھ میں ایک اونچے ٹیلے پر قیام فرمایا جانبازوں نے وہاں ایک جھومپڑی یا صاحبان بنا دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحاصیت سپاہ سالار عظم وہاں سے میدان جنگ کا مشاہدہ کر سکیں حالات کا جائزہ لے سکیں اور وقتاً فوقتاً ہدایات جاری کر سکیں صاحبان کے پیچھے دو برکرفتار سانمیاں بانتی گئیں تاکہ خدا نخواستہ میدان جنگ کا نقشہ پلٹ جائے تو اہل اسلام کو شکست کا مو دیکھنا پڑا تو ایسے نازک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر سوار ہو کر مدینہ منورہ راجعت کر سکیں سامنے نشیب میں کفاران مکہ مشرقین پریش اور دشمنان اسلام کا پورشی کو لشکر پڑا اڑالے ہوئے تھا ان کی تعداد جاہو حشمت سازو سامان دیکھ کر اور یہ دیکھ کر کہ پانی پر دشمنوں کا قبضہ ہے یہ جان کر بھی زمین ریتلی ہے جس میں پاؤں دھنس جاتے ہیں یہ سوچ کر کے دشمن کے پاس سواریاں ہیں اور اپنے پاس بھی سواریاں ہیں مگر نہ کافی یہ سوچ کے کہ دشمن اسلا سے لیس ہے یہاں تلوار ہے نہ دھال دھال تو ہے مگر تلوار نہیں ان عوامل کی وجہ سے مجاہدین کے حوصلے پست ہو رہے تھے جو مدینہ منورہ سے نکلتے وقت یہ سوچ رہے تھے کہ انہیں زبردستی موت کے موں میں دھکیلا چاہ رہا ہے اب انہیں اپنی شکست اور اپنی موت آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی تھی لہٰذا ان کی ڈھارس بند آنا ضروری تھا کہ کہیں دشمن کا مقابلہ کرتے وقت وہ سابق قدم رہیں نڈر اور بے خوف ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنی اور نفسیاتی قیفیت اس طرح تبدیل کی اور ان کی اس تنہا آانت فرمائی کہ اول رات میں بارش ہوئی اس سے فائدہ یہ ہوا کہ تمام مجاہدین نہائید ہوئے جس سے وہ چست چاکو چوبند ہوئے تقن اور خوف کی وجہ سے ان پر قسل مندی تاری تھی وہ دھل گئی بارش سے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ پانی کی قلت دور ہوئی مجاہدین نے چھوٹے چھوٹے ہوز بنا کر بارش کا پانی جمع کیا تاکہ وقت ضرورت کام آئے بارش سے تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے پیروں کے نیچے ریت جم گئی جس سے ریت میں پیر دھنسنے کا خوف ان کے دلوں سے چاہتا رہا بارش کا چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ دشمن نشیبی لاکے میں تھا اس لیے وہاں کیچڑ ہو گئی جس سے ان کے سواروں اور سپاہیوں کے پاؤں زمین پر جم نہیں پا رہے تھے بارش سے پانچوں فائدہ یہ ہوا کہ مجاہدین رات میں بے خوف ہو کر سو گئے اور صبح جب نین سے بیدار ہوئے تب ان کے قلوب پر سکونتاری تھا بارش نے انہیں قلب کا اتمنان بخشا اس کیفیت کی وجہ سے ان کے دلوں پر دشمن کا خوف چاہتا رہا اس طرح یہ بارش مسلمانوں اور مومنوں کے لیے باعث رحمت اور کافروں کے لیے باعث زحمت ثابت ہوئی غزوہ بدن میں اہل ایمان کی فتح کا ایک اہم ترین سبب یہ بارش تھی جس نے ان کے دلوں کے وسوسوں کو دھو ڈالا اس سے ان کی ہمتیں بدی اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے اگر بدن میں بارش نہ ہوتی تو کیا ہوتا تمام قررہِ عرض کی ہدایت اور سعادت کا نقشہ اُلٹ جاتا جس کا اشارہ نبی خاتم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا کہ اللہ اگر خدام حق کی یہ چھوٹی سی جماعت حلاق ہو گئے تو اس قررہِ عرض پر تیرا سچا عطاعت گزار کوئی نہیں رہے گا دراصل بدر میں جس رات بارش ہوئی اس سے پہلے سائبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور صجدہ ریز ہو کر دینِ اسلام جو دینِ حق ہے دین کی بقا کے لیے عجز و انکساری کے ساتھ گڑ گڑا گڑ گڑا کر رو رو کر دعا مانگی تھی باوقت دعا مہویت اور بے خدی کا یہ عالم تھا کہ کاندوں پر سے چادر مبارک گر پڑتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر تک نہ ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی بے قراری پر یارِ غارِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ نے دربارِ رسالت میں ارز کی یارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ وفا کر کے رہے گا آپ خاطر جمع رکھیں اپنے بے قرار دل کو قرار دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے تھے اے اللہ اے قریش اے بات لانے حق کیل کانٹوں سے لیس ہو کر غرور و نقوت کے ساتھ یہاں آئے ہیں تاکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر سکیں اے اللہ تیری نام لیبہ مٹھی بھر جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیرا عطاعت گزار اور عبادت گزار کوئی نہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح شرف قبولیت عطا فرمایا کہ اس کے جواب میں بالش ہوئی جس نے فتح کو شکست اور شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا اس کے علاوہ ایک ہزار ملکوتی طاقتیں بھیجنے کی بشارت دے کر مہاجرین اور انصار کی مٹھی بر جماعت کی مدد کی سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا اشاد گرامی ہے اس کا اردو مفہوم یہ ہے کہ میدان جنگ میں اگر بیس مجاہدین ثابت قدم ہوں گے تو وہ دو سو کافروں پر غالب آسکتے ہیں یعنی ایک مرد مجاہد تنہا بیس کافروں سے نبست آزما ہو سکتا ہے غور کیجئے معلوم ہوگا کہ ثابت قدمی کا انحصار حوصلے پر ہے حوصلے کا دار و مدار طاقت پر ہے اور قوت ایمانی وہ ملکوٹی طاقت ہے جو جسم میں بجلی بھر دیتی ہے حوصلہ بڑھاتی ہے حمت بنداتی ہے جس میدان جنگ میں مرد مجاہد دشمن کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اس طرح ایک ایک مجاہد بیس بیس کافروں پر بھاری ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے فورس سے مخاطب ہوتے ہیں کہ تم اس وقت ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی علوہیت اور اس کی وعدانیت کے ذمہ دار ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطاب سے ان کے دلوں میں ولولہ انگیر چسبہ پیدا ہوا کہ ہم ہی وہ واحد جماعت ہیں جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑ رہے ہیں باقی سب اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اس جوش اور ولولہ کے باعث ایک آدمی کو ہزار ہزار آدمی کی قوت حاصل ہوتی اور وہ جان پر کھیلنے کو آمادہ ہو جاتا ہے اس کی مزال غصوہ بدر کا بے نظیر واقعہ ہے ایک طرف طاقت اور قوت کا پہاڑ ابو جہل تھا جس نے اپنے آپ کو طاقتور سمجھا تھا جس نے اپنے آپ کو ضررہ بقتر میں چھپا رکھا تھا اس کی صرف دو آنکھیں نظر آتی تھی دوسری طرف افرا کے دو کم عمر بیٹے ماؤز اور ماز تھے جنہوں نے اپنی زندگی کی بہاریں بھی نہیں دیکھی تھی ابو جہل کے سامنے ان کی حیثیت بلکل ایسی تھی جیسے ہاتھی کے سامنے چونٹی مگر ان دو کم عمر مجاہدین نے ابو جہل کی دونوں آنکھوں پر تاک کر ایسا نشانہ مارا کہ خاک و خون میں تڑپنے لگا آخر کار عبداللہ بن موسود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کیا اور رفول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا گھر ڈالا ان بچوں کے اندر نیزہ اٹھانے کی طاقت کہاں سے آئی ابو جہل کو جان سے مارنے کا حوصلہ کہاں سے آیا دراصل یہ ملکوتی دوانائی ہے جو اللہ تعالی نے ان کے اندر بجلی کی طرح پھر دی اور اسلام کے سب سے قوی اور جرری اور ظالم دشمن کو بے بس اور نادوان ہاتھوں سے ہلاک کروایا اور جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان اسار صحابہ کے ہمراہ رمضان کی ایک تاریخ کو مدینہ سے بدر کے لیے روانہ ہوئے غزوہ بدر کی تاریخ ایک سچائی ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا اسلام کا حقیقی عروج اسی غزوہ سے شروع ہوا کیونکہ حق و باطل کے اس مارکے میں کافروں اور مشرقوں کو شکست دینے کے بعد مسلمان محض جلاوطن اور خانمہ بردار مخاجر نہیں تھے بلکہ ان کے پاس ایک آزاد ریاست تھی اور وہ ایک زندہ اور آزاد قوم کے مانت مدینہ میں رہ رہے تھے رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ غزوہ بدر کے اس بے مثال تاریخی واقعے سے لگائیے کہ اللہ تعالی نے اس ماہ مبارک میں نوئے انسانی کے لیے صرف دستور حیات ہی نازل نہیں فرمایا بلکہ اسی ماہ مقرم میں اس کے نفاظ کی راہ بھی ہم بار کر دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی